ناظرین اکرام میں ایک آئیڈیل زندگی بسر کرنے کے لیے کھانا آدھا کریں واق کو ڈبل کریں مسکرانا تین گناہ کر دیں اور لوگوں کے ساتھ محبت چار گناہ کر دیں اپنی تصویروں کے اوپر فلٹر اتنا ہی لگاؤ کہ اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو تو شرمندگی نہ ہو اور جو عورتیں اپنا میکا بسانے کے چکر میں رہتی ہیں وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی بابا جی کہتے تھے بیٹا غور سے سنی ہوئی بات اور سنبھال کر رکھی ہوئی چیز ایک نہ ایک دن کام آ جاتی ہے کچھ لوگ تمہیں تسلی دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آتے بلکہ صرف تسلی کرنے آتے ہیں کہ آپ واقعی تکلیف میں ہیں چہرے پر کسی کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا صرف عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں ہر وقت نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر محبتیں نبانے کی طاقت نہیں ہوتی اور ناظرین اکرام دکھ خاموش رہنے سے کم ہو جاتے ہیں تذکرہ کرنے سے بڑھتے ہیں صبر کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتے ہیں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لو میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر لیا ہے کہ کسی کو معاف کر دیا اور کسی سے معافی مانگ لی اگر انسان چپ کر کے سہتا رہے تو بہت اچھا ہے اور بول پڑے تو اس سے برا کوئی نہیں اور اگر موت نہ آئے تو کیسے معلوم ہو کہ وہ جانے والا ہم کو کتنا عزیز تھا پتھر کے اندر ایک نقص تو ہے کہ وہ کبھی پیگلتا نہیں ہے مگر اس کے اندر ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے تم اپنے بچوں کو اپنا دوست بناو اور ان کی اچھی تربیت کرو ورنہ کوئی اور ان کو دوست بنا کر برائی کی طرف لے جائے گا اور ناظرین اپنے اندر اس خامی کو تلاش کرو جو تم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی انسان کو اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو مگر دینے والی ذات پر انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے اور جو لوگ دلوں میں بستے ہیں ان کی مثال پھولوں جیسی ہے وہ دنیا چھوڑ بھی جائیں مگر وہ اپنی یادوں کی خوشبوت چھوڑ جاتے ہیں اور تم جتنی بھی کوشش کر لو مگر ایک وقت کے اندر تمام لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے اور آنے والی نسل کو والدین کا دب سکھا دو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے ہم لڑائی جگڑے کر کے پیار تو ختم کر لیتے ہیں مگر پیار کر کے لڑائی جگڑوں کو ختم نہیں کرتے کسی کا غلط لفظ یہ عمل برداشت کرنا اس کو مزید ہونسلہ دینے جیسا ہے اگر انتقام ضروری ہو تو وہ لینا بھی ضروری ہے اور دوستو مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو عزت چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو اکثر اوقات برا وقت آئے تو گبراو مت یہ اچھے لوگوں سے ملوانے آتا ہے جب کسی انسان کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی میں اس کی موجودگی گہری ہونے لگی ہے زندگی کو خوشحال رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ کسی چیز کو اپنی عادت نہ بناو کیونکہ عادتیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں اور خاموشی اختیار کرو یا پھر اپنے لفظوں کو اس قابل بناو کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائک ہوں اور دوستوں نے بچوں کو یہ نہ سکھانا کہ امیر کیسے بننا ہے بلکہ ان کو یہ سکھانا کہ خوش کیسے رہنا ہے تاکہ جب وہ جوانی میں ہوں تو ان کو اپنی زندگی کے اندر موجود چیزوں کی قدر ہو نہ کہ ان کے قیمت کی اور بابا جی فرماتے تھے پیٹا ترقی آگے بڑھنے سے نہیں بلکہ چودہ سو سال پیچھے جا نبی اکرم رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہوگی نصیحت کرنے والا اگر مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے دنیا والوں کو راضی رکھنا ناممکن سی بات ہے اور دنیا والوں کی زبانوں کو خاموش کرنا اس سے بھی مشکل ہے لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء علیہ السلام تک محفوظ نہیں رہے زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں اور ناظرین اکرام میں ایک بات کا خیال رکھنا کہ کہیں جائز و حرام سے زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے اور جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ رب کریم کو بہت پسند ہیں اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشان نہ اکثر غلط ہی لگتا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی عتیم روتا ہے تو اس سے رب کریم کا عرش ہل جاتا ہے اس لئے کسی عتیم کو رونے کا موقع نہ دینا موت انسان کو تلاش کرے یا نہ کرے مگر وہ ضرور ایک دن پہنچ جائے گی اسی طرح انسان رزق تلاش کرے یا نہ کرے وہ ایک دن ضرور پہنچ جائے گا حساس لوگ خوش تو سب کو رکھ لیتے ہیں مگر اپنے ساتھ منافقت کر جاتے ہیں انسان اپنے اندر کی گندگی جب دوسروں کے اندر تلاش کرنے لگے اس کو شک کہتے ہیں دو پاؤں کا جنور ہے ایک پاؤں اس کا تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرا پاؤں انسان کا اس کی قسمت اٹھاتی ہے عورت جوان اور خوبصورت دکھنا چاہتی ہے تو ان چیزوں کا استعمال کیا کرے لیمو کا رس بند گوبی اور پالک حیات دار ہونا مرد حضرات پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کے عورتوں پر کسی انسان کی دینداری کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی دنیا داری کو دیکھو مزید اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی